ڈسکور دو ورل کے معزز ناظرین السلام علیکم آج کا موضوع وہ بدقسمت شہر ہے جو آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل عذاب الہی کا شکار ہو کر اناسی عیسوی میں یوت تباہ برباد ہوا گویا کہ یہ شہر زمین پر موجود ہی نہ تا اور اس شہر کو اگر اس زمانے کا سب سے بے حیاء شہر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا مزید تفصیل میں جانے سے قبل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن ضرور دبائیں معزز خواتین و حضرات یہ واقعہ ہے اٹلی کے ایک شہر پومپے کا جو نیپلز کے ساحل پر ایک آتش پشا پہاڑ ماؤنٹ ویسیس سے چند میل کے پاسلے پر واقعہ تھا جس کی آبادی اس وقت لگ بگ بیز ہزار تھی موجودہ تحقیق کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ پومپے اپنے دور کا جدید شہر تھا جو پختہ اینٹوں اور پتروں سے بنا ہوا تھا یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے افنی خاطر خان نعمتوں سے تو نواز آتا لیکن یہ لوگ اخلاقی پستی کا شکار ہو کر انسانی اقدار سے بے حد دور ہو چکے تھے جوہاں شراب اور زنا جیسے لایانی کام پومپے میں عام تھی صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کی پکڑ کی سبسی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ سارے غلیظ کام وہ پبلک میں کرتے تھے سلجانے کی ہزاروں مواقع ان لوگوں کو ملی ہوگی مگر ان پر کسی کا نہ چل سکا تو پھر قانون پترت جوش میں آیا پومپے کے قریب موجود ماؤنٹ ویسیس نے ایک خطرناک اور آتشگیر مادے کی صورت میں اعلان موت کر دیا چند ہی منٹس کے اندر پومپے کا پورا شہر وہاں کے مکینوں کے لیے موت کا آنگن ثابت ہوا ماؤنٹ ویسیس کے آتش پشا سے نکلا ہوا پگلا دینے والا گیس پہلے پومپے کے مکینوں کو اندر سے پگلا دیا اور اس کے بعد دماغی کی وجہ سے اٹنے والے گرد و غبار اور پتروں کی برسات ان لوگوں کی مہمان بنے اس قدر گرد و غبار اور مٹی اس شہر پر پڑی کہ یہ انسانوں کی نظر سے تقریباً سترہ سو سال تک اوجل رہی اور پھر سترہ سو اٹالیس عیسوی میں آثار قدیمہ کوجنے والے ایک ٹیم نے یہ انکشاپ کیا کہ قدیم رومن سٹی کے کنڈرات اس حال میں موجود ہے کہ راگ اور مٹی کے پہاڑ تلے دبے ہوئے اس شہر کی اکثر امارات نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ اپنی عظمت ربطہ کی داستان زبان حال سنا رہی ہے وہ ٹیم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ مٹی اور پتر کے اس موٹے سطح کے نیچے دبے گھروں اور شہر کی گلیوں میں اس حادثے کا شکار ہونے والے انسانوں کی لاشیں اوندے مو پڑے ہوئے دکھائی دئیے مزید تحقیق کے بعد یہ راہ ظاہر ہوئے کہ پمپے کا یہ شہر آٹھ سو قبل مسیح میں آباد ہوا تھا یہاں پر پختہ بنگلے اور پختہ گلیا ہونے کے علاوہ ایک ایسا میدان بھی برامد ہوا جو نہ صرف جدید طرز تعمیر پر بنا تھا بلکہ اس میں بیس ہزار لوگوں کی بیٹنے کی گنجائش تھی محققین کا ماننا ہے کہ ماؤنٹ ویسیس کی آتش پشا اس سے قبل سترہ سو اسی قبل مسیح میں بھی ایسی ہی تباہی کا سبب بنا تھا جس میں سے ابلنے والا لاوہ بائیس میل بلندی تک آسمان میں دیکھا گیا اور پندرہ میل تک پھیلے ہوئے تمام گاؤں اور شہر اس کی نظر ہو گئی اور پھر اگست اوناسوی ایسی میں یہ آتش پشا ایک بار پھر جوش میں آ گیا جس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے کی بدولت پتر آگ خاک اور لاوہ اس قدر بلند تھا کہ اسے سنکڑو میل کی دورے سے دیکھا جا سکتا تھا ایک محقق پلینی کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت وہاں پہ تقریبا دو ہزار لوگ موجود تھے جن میں سے کسی کے ساتھ بھی زندگی نے وفا نکی اور ہزاروں ٹن ملبے کے نیچے آ کر زندگی سے بیگانہ ہوئے ناظرین ویڈیو کا مقصد صاحب ظاہر ہے لیکن پھر بھی ہم بتاتے چلے کہ گناہوں کی کسرت اور کلیام گناہ انسانوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے لہٰذا ہم سب کو اس سے بچے رہنا چاہیے ناظرین گرامی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی عبرت حاصل ہو چکی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ